جان اخت جان مینگل صاحب سربرا اے این پی محترم جناب مولانا اصد صاحب وزیر مباسلات حکومت پاکستان محترم جناب مولانا واسح صاحب محترم جناب پروفیسر ایسن اقبال صاحب محترم جناب نواب زدہ شازین بکٹی صاحب اور انتہائی قابل محترم جناب ترین صاحب اور انتہائی قابل احترام سبائی بزراء ممبران قومی واسحبائی سمبلی سرکاری افتران اور قابل احترام مہمانہ نگرامی اسلام علیکم آج میرے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے کہ میں پاکستان کے اس سوبے کے دارالخلافہ میں موجود ہوں جہاں حضرت قائد آزم نے یہاں پہ امائیدین بلوچستان سے خطاب کیا تھا اور بہت ایک جمع غفیر تھا اور حضرت قائد آزم کہ ارشادات کو وہ مجمع بہت غور و فکر سے سن رہا تھا اور پھر جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اسی عظیم سوبے کے عظیم سرداروں نے اور امائیدین نے بڑی خوشدری کے ساتھ اپنی دل کی امیق گرائیوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہال ہے یہاں پر میر کا یا اس کو جو بھی اس نام تھا میر ہال یا کیا کہتے ہیں اس کو یہ منصفل کمیٹی ہال وہاں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ احلاق کیا اعلان کیا تھا تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے اور آج میں ہم ہمبل فولور حضرت قائد آزم اور ایک پراؤڈ پاکستانی کی طور پر اور خادمے پاکستان کی طور پر یہاں پر موجود ہوں یہ کہنے کیلئے کہ گو کے جگرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جگرافیائی چیلنجز بہت لمبی لمبے فاصلے مسافتے بنیادی سہولتے نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دور میں بہت پیچھے رہ گیا اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو مگر یہاں کے باسی یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں چلیں گیس کو اگر مان بھی رہ جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دکت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دورت سے حاصل ہونا تھا وہ پچاس کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ بے پناہ مادنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے سینڈک کے آپ تامبے کے زخیرے کو دیکھ لیں ریکوڈک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر زخیرے دفن کر رکھیں اس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں تو بلوچستان مادنیات کے کوئلہ دیکھیں کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ تو جو پٹنچل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو انعیات کی ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہنچا سکے بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں آپ ریکوڈک دیکھیں سالہ سال انٹرنیشنل کورٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مدات میں ضائع ہو گئے کئی سال ضائع ہو گئے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بشتریت کا امتحان تھا جس میں ہم نکام ہوئے یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو کیا ہم ماضی میں جھانگتے رہیں گے اور آو بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے یہاں پر جس طریقے سے ماضی کے ماہ حصالوں میں تیرزم نے جس طرح تباہی مچائی اور بلوچ اور پشتون بھائیوں ہماری ماں اور بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح بربریت کا نشانہ منایا گیا اس کی اگر مثال اگر کوئی ہے تو پھر کے پی کے میں ہے گو کہ پورے پاکستان میں اس ٹیررزم نے تباہی مچائی تھی دو ہزار سے لے کر دو ہزار تیرہ چودہ تک مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں کے پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اپنے پیاروں کے لاشے اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے اور یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہماری بہادر فاج پاکستان اور لاؤ انفورسنگ ایجنسیز نے جو قربانیاں دی اور اس دہشت گردی کو روکا اور شکست فاش دی وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے حالیہ دنوں میں پھر حالیہ مہینوں میں پھر دیشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور اس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بھامی کابشوں ہماری ایک جیتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے شرط یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک آؤ اتحاد اور اتفاق ہو اور ایک جیتی ہو اور یہ فیصلے کرنے کی قوت ارادی ہو کہ کوئی پہاڑ دماغ مشکل کوئی سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی مجھے آج کہنے دیجئے بڑے عدب کے ساتھ اور میں پہلے ہی آپ سے معافی کا خاصتگار ہوں گا کہ بھلوشستان کی محرومیوں سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس پہ کوئی دور آئی نہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا صبح ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گیا لیکن آج یہاں کی محرومیوں اور مشکلات میں جو چیز ایک اور مشکل پیدا کر رہی ہے وہ ایک ایسا ایک نیریٹیف ہے بیانیاں کہ شمالی بلوشستان اور جنوبی بلوشستان میں نے آج اپنے بلوش اور پشتون بھائیوں کے خدمت میں یہ بات کی ہے کہ خدا رہا اس بیانیاں کو ترق کر دیں یہ کہیں کہ بلوشستان کے جس حصے میں بھی جہاں پر بنیادی سہورتیں مفقود ہیں جہاں پر نائنصافی ہے جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں جہاں پر ترقی بلکل مفقود ہے اور وہاں پر دور دور تک خوشحالی کوئی آثار نہیں ہے چاہے وہ بلوشستان کے جس حصے میں بھی ہوں وہ جنوب ہے سو بسم اللہ آگے بڑھ کر ان مسائل کو حل کریں گے وہ شمالی علاقے ہیں سو بسم اللہ ہم آگے بڑھ کر اس کو حل کریں گے لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر ترقی کا راستہ اور سفر رکھ چکا ہے تھم چکا ہے ہمیں وہاں پر اپنی تمام اپنی قوت اور اجتماعی بصیرت اور وسائل ہم نے وہاں پر جھوک دے ہیں اور مجھے امید ہے آج میں سارا دن میں نے زومان سے باتیں کی ہیں میں نے میٹنگ لی ہے میں نے جو ساتھی ہیں بلوشتان سبائی اسمبلی کے ان سے میں نے گفتو کی اور بڑی فرینک ڈسکیشن ہوئی مگر یہاں پر بلوشتان کے جو مسائل ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ شعباز شریف صاحب آپ آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ترقیاتی کام بہت دوری ہیں اور خوشحالی کے معاملات بہت دوری ہیں لیکن ہمارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید آپ کو دوسرے صبحوں میں یا بڑے صبح پنجاب میں یا سندھ میں نہ ملتے ہوں وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں اور خالی جو پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کی ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں جو بھی ہیں میں بڑا ناچیز خداکار انچان ہوں مجھے اپنے زبان سے کہتے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشحالی کے کام بہت زوری ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ ان سے پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں آج پھر یہ میں گزارش کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان منگل صاحب اس کو بہت اس کو تاقید کے ساتھ بار بار اس بات کے ذکر کرتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سے جو لوگ جو بار اختیار ہیں یا جن کے ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قائد قانون اور میرٹ کیو پر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر اس طرح کی ایک محرومی اور معیوسی موجود رہے گی باوجود کے یہاں پر ہم دودھ اور شہد کی نیر ہم بہا دیں تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوش ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو سوال کرانے کی برپور کوشش کریں گے آج یہ منصوبہ یہاں پر آج اس منصوبے کو کسنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور خوددار اور کشلک جو کہ ایک حصہ ہے لسویلہ یا کراچی سے لے کر چمن تک جو تقریباً سات سو پچاس جو سات سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے مجھے ہر ایک نے کہا یک زبان ہو کر کہ شواز شریف صاحب یہ سارا یہ راستہ ہے اس کو ہم خونی سڑک کہتے ہیں یعنی بلڈی روڈ آئے دن دن رات یہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں میں نے آج اس کا اس ہے خوددار کچھ لگ کا اور یہ ایک سو ایک کلومیٹر ہے نہیں مگر اس کے جو آپ نے پیدا سیکشن کیا یہ ٹوٹل سیکشن ہے وہ تین سو تین کلومیٹر کا ہے اور پیدا جو سیکشن ہے وہ ایک سو ایک کلومیٹر کا ہے میں نے چیئرمن این ایچ موجود ہیں اور یہ ملتان میں بھی رہے سلاب کے زمانوں میں دوزار دس میں بہت انہوں نے کام کیا میرے ساتھ اپنا پورے جنوبی پنجاب کے ملتان کے علاقوں میں یہاں پر محترم جو وزیر مواصلات مولونا اصد صاحب تشریف فرمائے اور جناب وزیراعلا بھی موجود ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک خونی سڑک ہے تو خدارہ اس کو خونی سڑک کا خون ہم خوش کر کے ایک خوش حالی سڑک بنانے میں ذرا بھی تاخیز سے کام نہ لیں لہٰذا یہ پورا لاس بیلہ سے یا ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے چمن سے شروع کریں جس طرح بھی آپ نے شروع کرنا ہے اکٹھا یہ منصوبہ شروع کریں لاس بیلہ سے لے تو چمن تک اور اس کے میں یہاں پر سب زومہ بیٹے ہیں اس منصوبے کی تو فنڈنگ موجود ہے دوسرے کے پی سی ون تیار ہو رہے ہیں اور جناب ایسن اقبال دس بستہ میں درخواست کروں گا اور آج ہم نے جہاز سے جہاز سے میں نے فون کروایا ان سے اور ان کے جو سیکیٹری ہیں ان کا انہوں نے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھلوایا اور انہوں نے کہا میری درخواست پر کہ آپ یہ آج اور کل مکمل اس کی سٹڈی کریں اور پیر کو کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے تو کی میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروائی تاکہ وقت بچے یعنی کوئیٹا لینڈ کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ بھی بچ جائے تاکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا میں نے آج اسمبلی کے زومان سے جو باتیں کی ہیں میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں پھر انشاء وہ اگر میری ریکارڈ ہوئی سپیچ تو اس کو ظہور آپ وائرل کر دیں میں نے بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں لیکن آج اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیکشن کا کی تو فنڈنگ آپ نے کر دی اور ٹینڈرز آپ نے کانٹیکٹ آوارڈ کر دی ہے مجھے نہیں معلوم مجھے امید ہے کہ یہ بہت شاندار بڑے اچھے کانٹیکٹر ہوں گے لیکن آئی ہوپ چیمین آپ نے پری کولیفکیشن کا پروسس کیا ہے نہیں کیا مجھے نہیں علم اگر نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بلوجستان کے بڑے بڑے منصوبے بند پڑے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں میں آج اس شکایت کرتے ہیں تو کم از کم ہم شروعات وہ بہت اس کے ہائی لیول پر کریں تو اگر تو آپ نے پری کولیفکیشن کر کے ٹینڈر کیے ہیں تو بہت اچھی بات اگر نہیں کیے تو آپ قانون قانون کو دیکھیں اگر قانون اجازت دیتا ہے تو آپ پری کولیفائی پری کولیفکیشن کا پروسس سٹارٹ کریں اور شورٹ جو قانون آپ کو اجاز دیتا ہے کر کے جو پاکستان کے جو مایہ ناس کنٹریکٹرز ہیں جو یہ نہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ لے کی تو چھوڑ کے کام بھاگ گئے اور عوام کو حوالے کر دیا دکھوں اور تکلیفوں کے جو کہ ہوتا اس کے ساتھ جب وہ پری کولیفکیشن ایک لاس ٹینڈرز جب آپ آ جائیں تو انہیں بیڈنگ کروائیں اور پھر جو میرا وطیرہ رہا ہے کہ آخری پیسہ بجانا ہے انہیں نگوشیٹ کریں اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ دے دیا آورڈ کر دیا اور آپ جانے اور ٹھیک ادار نہیں آپ کی کارکردگی بھی اور ٹھیک ادار کی کارکردگی بھی تھرڈ پارٹی میں ایسا اکبال صاحب بتا چکا ہوں کہ پورے وفاق کی تمام اداروں کو بتا دیں کہ تھرڈ پارٹی انڈیپنڈنڈ ویلیویشن ہوگی کہ کام ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا پیسے وقت پہ مل رہے انڈ بجری مطلب کہ ہر چیز صحیح quality کی لگنی رہے تاکہ یہ آپ کی بھی سواب دیدنا رہے اور کارکر کی سواب دیدنا ہو تھرڈ پارٹی ایویویشن ہو اور کہ وہ کرے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا یہ کام بہت اچھا ہے تو یہ دو چیزیں کر کے تو آپ اس کو اگر اس دوسری بات میں یہ اعلان کرنے چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ دو سو عرب کا منصوب ہے دو سو عرب کا منصوب ہے اور یہ جو سیکشن یہ کتنے کا ہے اکاسی عرب کا اس میں سے پہلا سیکشن ہے اٹھارہ عرب کا یہ ابھی اٹھارہ عرب کا وارڈ ہوا ہے مگر یہ سیکشن اکاسی عرب کا اور اس کو ملا کے پورا لس بیلا سے لے کے اور چمن تک یہ دو سو عرب کا منصوبہ ہے اس کے چار ہوں گے اس کی لینز دو اپنا لینز آیا دو اور ایڈ ہوں گی تو کافی ہے نا وہ چار لینز بھئی زور سے بات کرے نا نہیں چار سے کام ہو جائے گا ڈیرہ میرے بھانی مطلب یہ دیکھنا چار پہ ہو گیا تھا آپ چھے بھکو جا رہے ہیں آپ چلی یہ سترہ کرتے ہیں چار کپلے کریں اور چھے کی پرویجن کر لیں یہ تو ہو سکتا ہے چار کپ اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیسہ کہاں چاہے گا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سارے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں میں کم ترین وقت میں یہ پیسہ لے کے آؤں گا اور کم ترین وقت میں ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو ڈیٹھ سال کا ٹائم دے رہا ہوں ڈیٹھ حضرت آپ کے لئے بھی چیلنج آپ تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑی ہستی کہ آپ فرزند فرزند ارجمند ہیں آپ کی قرآن پاک پڑھ کے آپ بھوکے ماریں گے انشاءاللہ اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا انہچے اور بہت بہترین کونٹرکٹرز ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیٹھ سال کا میں وقت دے رہا ہوں اور ڈیٹھ سال میں ہم پیسے بھی اللہ تعالیٰ کرے گا لے آئیں گے اور ہماری حکومت کی جو آئینی مدد وہ بھی ڈیٹھ سال ہے تو یہ ہر لحاظ سے یہ ایک چیلنج ہے خدا تعالیٰ اپنا کرم کرے رحم کرے اور یہ ہمیں اور مجھے میں رات کا سوچ رہا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا اور کے پی کے کے صوبوں کے لیے ہم پیسے لا سکتے ہیں تو بلوچستان کے صوبوں کے لیے پیسے کیوں نہیں لا سکتے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کروں گا جو میرے ذہن میں پروگرام دوڑے ہیں میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا تعالیٰ کرے گا میں اس کے ہاں اس کے حضور گرگڑا کے گرگڑا کے دعائیں مانگیں گے یہ ہوگا انشاءاللہ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو غربت سب یعنی فاتح کے بعد یہ صوبہ سب سے غریب صوبہ ہے پاکستان کا یعنی اندازہ کیجئے کہ مادنیات کے حوالے سے امیر ترین ہے اور وہ سارے کے سارے خزانے دفن ہیں اس کو نکالا نہیں گیا اور یعنی پیسے ہمارے ارب اور بے خرچ ہو چکے ریکوڈک ایک بڑی ایک ایک دکھی داستان ہے دل خون کے آنچوں روتا ہے کہ ریکوڈک کے ساتھ کیا ہوا ارب اور روپیز غریب قوم کے ضائع ہو گئے اور کئی سال ضائع ہو گئے مطلب قومیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں آجے سریعہ تک پہنچ گئیں وہ قومیں جن کو ہم حکارت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہیں وہ ہمچے آکے نکل گئیں اور ہم پیچھے رہ گئے کیوں وہ سفر جو حضرت قائد آزم نے بتایا تھا بنایا تھا وہ پیغام جو عبدی پیغام ہے قرآن کریم کا جو اس وحی حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اس کو بھول گئے محنت امانت اور دیانت کو بھول گئے بھار کیف یہ موضوع کسی اور موقع کو پر تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیس پروگرام ہے بیس پروگرام میں نے آج پرزنٹریشن دیکھی تو جو جو غربت یعنی غربت کی سطح سے کم خطے افلاح سے کم جو آبادی ہے یہاں پہ ان کو ان کو بھی ان کو پورا حصہ نہیں مل رہا کہ یہ ان کو فنڈز ملیں اور غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں تو آج میں بیس پروگرام میں میں بلوچستان کے لیے یعنی غربت کو مٹانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے میں آج بیس پ کے حوالے سے پانچ لاکھ خاندان کے لیے میں آج بیس پ کا اضافی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں اس کے پر شاید دس ارب روپے ہمارے خرچ ہوں گے لیکن یہ پروگرام فل فورم جاری کریں گے مگر یہاں پر جو بلوچ زومہ بیٹھے ہیں یہاں پر جو پشتون زومہ بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے قبائل کو ماشاءاللہ ان کا بڑا احترام ہے اور جو پیچھے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں ان کا سب کا بڑا اثر ہے شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ بسپ کا ان کے خاندانوں کو جائے گا پہلے تین مہینے تو ہم دے دیں گے اگزمچن لیکن تین مہینے بعد یہ منسلک ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بچوں اور بچوں کو سکولوں میں بجوائیں گے جو خاندان اپنے بچوں اور بچوں کو سکولوں میں نہیں بجوائے گا یہ پروگرام ان خاندانوں کے لیے بند ہو جائے گا اس لیے کہ through this program we are not raising an army of beggars یعنی ہم ایک غریبوں کی فوج زفر موج تو نہیں منا رہے ہیں ultimately انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس قوم کا میمار بننا ہے وہ تب ہی ہوگا کہ یہ ایک اپنا عزت کے ساتھ تعلیم کے زیور سے اراستہ پیراستہ ہوں اور پھر قوم کے عظیم میمار بنیں لہٰذا چاہیے خزار میں ہیں چاہیے چمن میں ہیں چاہیے لس بیلا میں ہیں چاہیے چاگی میں ہیں جہاں پر بھی ہیں ان خاندانوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے بس پروگرام کے ذریعے تو جناب چوزی صاحب آپ نوٹ کر لیں ایسر انقبال صاحب اور فل فور آپ نے کوئٹہ آ کے اپنے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے لانچ کرنا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ ایک کوئلیشن کی حکومت ہے نہ یہ پی ایم ایلن کی حکومت ہے نہ کسی اور پارٹی کی یہ مل کر ہم نے بنائی ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کبھی اس طرح کی صورتگری دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ان رہنماؤں کے دلوں میں خلوص ہے جو کہ ہے اور جو میری پارٹی کے رہنماؤں میں خلوص ہے جو کہ ہے تو پھر مل کر ہم ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہم یہ ترقی اور خوشحالی کے جو پروگرام ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں مجھے کہنے دیجئے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو ہزار دس میں یا پتہ نہیں کب پنجاب کے بجٹ میں ہم نے یہاں پر کوٹا میں ایک دل کی امراض کے نئے اور جدید حسطال کے لیے دو ارب روپے مختص کیے تھے دو ارب روپے اس وقت اور بجٹ بجٹ تھے بجٹ میں تھے لیکن فر ون ریزن اور دی ایدر وہ فنڈ بھی استعمال نہ ہو سکے اور پھر وہ سیاست کے نظر ہو گئے اس کا مجھے بڑی اس کی مجھے افسوس ہے اور یہی میں وہ کہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے اور ان کیمرہز کے ذریعے اپنے آپ سے اور پورے پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ اور تمام جو ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ عام آدمیوں کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو ایک بزدور کو ایک ہاری کو ایک کسان کو ایک نرس کو کہ آئیں خدا رہا مل کر اس پاکستان کو منائیں جڑ جائیں اتحاد قائم کریں اپنے اختلافات دفن کریں اپنی ذات سے بالتر ہوں پسند نا پسند سے بالتر ہوں اور پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے کھویا و مقام دلوانے کے لیے ہم دنرات محنت کریں تو یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی حضرت قائد عظم کی روح کو سکون پچھوائیں لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو سکون پچھوائیں جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں اس ملک کی جنگ لڑی تو آج اگر ہم بہت پیچھے رہ گئے ان ممالک سے بھی پیچھے جن کو ہم حکارت سے دیکھتے تھے یہ کیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ آج وہ ہم سے آگے نکل چکے اپنی بات منوانی ہے اور ایک باوقار قوم کی طرح اور گفتگو کرنی ہے ایک عظت اور مقاب اور وقار کے ساتھ تو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر غربت اور بے رزگاری جہاں پر ہو وہ ملک کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے کس طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی موقف کو بیان کر سکتا ہے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا دو اور باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوٹا میں میٹرو بس سرویس کے لیے میاں نواز شیف صاحب کے دور میں ایک پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا تھا وہ بھی بیچ پر آئے گیا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی آپ فیزبلٹی تیار کریں اور میٹرو بس اگر کوٹا میں فیزبل ہے تو اس کے لیے ہم تیزی کے ساتھ کام کریں دوسری بات یہ ہے کہ بلوشستان کے نوجوانوں ہمارے جو آئندہ آنے والے اس قوم کے عظیم لیڈرز بنیں گے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہائی سکولز میں پڑھتے ہیں جو کالجز میں پڑھتے ہیں جو نورسٹیو میں ان کو ہم ایک بھرپور پروگرام کے ذریعے ان کو جو ہونہار ہیں وہ اگر غریب ہیں یتیم ہیں ہونہار ہیں ہائی ایچیورز ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہم نے لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا تھا بلوشستان میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے پھیلائیں گے تاکہ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں لیپ ٹاپ آئے جس کے ذریعے وہ آج دنیا میں لوگ روزگار کماتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کوویٹ نے اس کو ثابت کر دیا ثابت کر دیا کوویٹ نے کہ جو لوگ دفتر میں نہیں جا سکتے تھے کار خانوں میں نہیں جا سکتے تھے گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے لیپ ٹاپ کے ذریعے انہیں اپنی آمدن اور خاندان کا گزر اوقات کی اور آخری اعلان یہاں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کوویٹا میں یا جہاں پر بھی آپ چیپ انسٹرپ کہیں گے ایک پاکستان کی مایہ ناس ایک ٹیکنکل یونیورسٹری ہم آپ کو توفے کے دور پر یہاں پر دیں گے تاکہ اپنے بچوں اور بچوں کے لیے ایک بھرپور ایک شاندار یونیورسٹری ہو اس یونیورسٹری کی انشاءاللہ میں خود سپرویجن کروں گا تاکہ اس کا مقابلہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹری سے نہ ہو یہ پاکستان کی سب سے ممتاز اور بہترین یونیورسٹری ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کا خامی ناثر ہو بلوستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ حمد عطا فرمائے کہ آگے بڑھیں پاکستان پاکستان قائد عاظم بہترین بہترین